اگلے کوئیسٹن کی طرف آتے ہیں کہ ایک بھائی نے کوئیسٹن کیا تھا کہ چالیس ہزار کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور یہ تیہ کیا کہ اگر میں معین دن تک آپ کا یہ چالیس ہزار نہیں دوں گا تو ہر دن ایک ہزار زائد دوں گا جتنے دن آگے بڑھتے رہیں گے پیسہ میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا تو یہ جو زائد لے رہا ہے یعنی زائد اس کو دے رہا ہے اور سامنے والا زائد لے رہا ہے یہ کیا ہے کیا یہ سود میں ہے تو بالکل یہ سود میں ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو پورا سود کا سمجھایا اور یہاں پہ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ چالیس ہزار تو قرضہ لیا ہے اگر ایک دن لیٹ ہوا اکتالیس ہزار دیئے تو وہ ایک ہزار کس چیز کا بدلہ ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا بھی کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے اب انہوں نے ایک کوئیسٹن ہی کیا تھا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے روکیں کیسے وہ باز آئے گا تو بھائی اس کو وعیدیں سنائیں آپ کا کام ہے اس سے روکنا پیار محبت سے اور قرآن و حدیث کی وعیدیں اس کے سامنے پیش کرنا مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا اسے چیز سنانا ہمارا کام ہوتا ہے جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو سود دینے والے لینے والے اس کو لکھنے والے اور اسے اس پر گواہ بننے والے ان سب پر اللہ کی لانت ہے اور یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ چار افراد کے اوپر لانت پڑتی ہے جب ہی اور لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا اور امام احمد کی روایت ہے کہ سود کے ستر درجے ہوتے ہیں یعنی گناہ کے اعتبار سے اور اس میں کم تر درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ ایک سود کا درہم اگر کوئی لیتا ہے تو یہ گویا کہ چھتیس بار زنا کرنے سے بتر ہے اس سے زیادہ شدید ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اپنی والدہ سے زنا کرنا چھتیس مرتبہ زنا کرنا اور اسی طرح لانت کا مستحق ہونا کس لیے ایک ہزار کے لیے چند ٹکوں کے لیے میں کہتا ہوں اگر واقعی کوئی مومن ہے تو ایک کروڑ روپے ایک عرب روپے بھی دیں تو وہ کہہ گا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا یہ کتنے عرصے کھالوں گا بھائی کھانے کے بعد جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو یہ تو بلکل حرام قطعی ہے بلکہ حلال سمجھ کر اس معاہدے کو کیا جائے تو دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے بلکل کافر مرتد ہو جائیں گے یہ قرآن پاک کے حرام قطعی کو حلال سمجھنا انسان کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو یوں پیار محبت سے سمجھائیں یہ میری ایک کلپ ان کو سنا دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہتری رہے گی ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ ہم جب گیمز کھیلتے ہیں تو بعض اوقات اس میں کتے کو مارنا پڑتا ہے جان سے مارنا پڑتا ہے اب ہم نے یہ سنا ہے کہ کتے کو شیطان کے تھوک سے اور آدم علیہ السلام کا جو پتلہ بنایا تھا اس کی مٹی سے اور آدم اور جبریل امین کے ہاتھ لگنے سے پیدا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ایک متورک چیز ہوئی تو کیا ہمیں کتے کا عدب کرنا چاہیے سوال دیکھیں کیسے کیسے ہوتے ہیں تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتے کا عدب کی حاجت نہیں ہے عدب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لئے راستہ چھوڑ دینا اس کی تعظیم کرنا یہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بلا ضرورت بیچاروں کو ماریں اس کو حقیر سمجھیں اس کو دھدکاریں یوں نہیں لیکن آپ کو عدب کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس قسم کے جو روایات ہوتی ہیں یہ بعض ایسی ہی روایات ہوتی ہیں ان پر بلیو نہ کریں اور ہوں بھی تو اس سے قرآن کتے کا باعدب ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دور مبارک میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا اور یہ کالے جو کتے ہوتے ہیں اس میں جنات وغیرہ غلول کر جاتے ہیں جنات ان کی شکل میں تبدل ہو جاتے ہیں یہ لفظ کہنا چاہیے تو اس لئے بہرحال کوئی کتے کے عدب کی ضرورت نہیں ہے اور اگر گیمز کھیل رہے ہیں اس میں کوئی کتہ مارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ سوال نہیں کیا کہ گیمز میں انسانوں کو بھی مارتے ہیں جنگو والے گیم ہوتے ہیں فائرنگ والے گیم ہوتے ہیں اس میں انسان مر جاتا ہے جس کی عزت اور احترام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جس میں حلال ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں کہ یہ حلال ہونا چاہیے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن شریعت نے اس کے اکرام اور تقریم کی وجہ سے انسان کا کھانا حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو عدب اور احترام اس کا ایک تعظیم اللہ نے رکھی ہے لیکن وہ بھی آپ مار رہے ہوتے ہیں گیمز کے اندر تو اس کے بارے میں کوئی اثر نہیں ہے کہ کتے کی بڑی فکر ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی کو تو بہرحال پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی تعظیم بغیرہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کوئی گیم کھیلتے ہیں تو بلا جی جک آپ کل کر سکتے ہیں تو اگر کسی نے قرض لیا ہو اور فوری ادا نہ کر سکا مثلا دس سال بعد دیا ہے تو کتنے رقم دے گا جتنا لیا تھا وہ یا دس سال میں جو کرنسی کی ویلیو بعض وقت بڑھ جاتی ہے اس کا لحاظ کر کے زیادہ دے گا دیکھیں اتنا ہی دے گا جتنا پہلے اس نے لیا تھا یہ کرنسی کی ویلیو آج بڑھ گئی گھڑ بھی تو سکتی تھی مثال کے طور پہ آج اگر کوئی قرض لے فرض کر لیں اور آگے چل کے کرنسی کی ویلیو بہت ہی گھڑ جائے پہلے آج کے حساب سے جسے ایک لاکھ لیا اور اس وقت وہ ایک لاکھ کی قیمت دس ہزار کے برابر رہ گئی تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کو ملٹپلائے کر کے اب دس لاکھ ان کو دیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ فائدہ نقصان کو نہ دیکھیں لیکن قرض کا اصول یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں لیا اتنی مقدار میں دینا لازم جس کرنسی کے اندر لیا اسی کرنسی کے اندر دینا لازم ہوتا ہے بعض ڈالرز میں پونٹس میں ریال میں دراہیم میں لیتے ہیں اور پھر پاکستانی روپیز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی نہ کریں اس میں سود متحقق ہونے کا امکان ہوتا ہے جس کرنسی میں لیا ہے اسی کرنسی میں واپس کریں گے اور اتنی مقدار میں کریں گے جو آٹھ سے دس سال پہلے تھی یہ بہن نے فرمایا کہ بچے نے بینک کے اندر کوئی پیسہ ورہ رکھوا کے پروفٹ لے لیا ہے اور یہ دوسرا کوئسٹن بھی بھائی نے کیا کہ بینک میں پیسے سیف کروا کر اس کا پروفٹ لینا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے وہ اس لئے بینک اس کو استعمال کرتا ہے اور بعد میں ہمارا پیسہ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں لوٹا دیتا ہے تو یہ قرض ہے اور ابھی آپ کو میں نے دو تین کوئسٹن کے جواب میں ارز کیا کہ قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سود ہوتا ہے ہاں اگر فرض کر لے کہ کوئی بھی بینک ہے چاہے اسلامی کو نون اسلامی کو لیکن اس میں جب آپ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی تجارتی معایدہ کرتے ہیں جیسے اسلامی بینکنگ کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کو مداربہ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ یہاں جمع کرائیں ہم اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں گے اس سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا جو اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا اگر تو اس طرح کا کوئی باقاعدہ تجارتی معایدہ ہے تو پھر آپ کے اس پیسے کی شرعی حیثیت قرضے کی نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ کی ہوگی اور اس پہ حاصل ہونے والا نفع آپ کے لئے طیب اور حلال ہوگا لیکن اگر ایسا کوئی بھی معایدہ نہیں ہے بس آپ کو کہا کہ یہاں پیسہ رکھوا دیں اس پہ آپ کو اتنے اتنا پروفٹ ملتا رہے گا مارک اپ ملتا رہے گا اور کوئی تجارتی معایدہ بلکل بھی نہیں ہے اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور آئندہ احتیاط کریں اور کسی ایسے اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ ڈالوالیں جس کو مداربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے یہ آپ کو بینک والے بتا دیں گے ان سے معلوم کریں ان کے کوئی اگر شریع ایڈوائزر ہیں جو عموماً مفتی صاحب ہوتے ہیں ان سے جا کر آپ ملیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کیا میں اس سے استفادہ کر سکتی ہوں کے نہیں فائدہ حاصل کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کے نہیں وہ کہے ہاں ٹھیک ہے ہم اس کی گارانٹی لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو بلکل آپ پھر اعتماد کر کے ان مفتی صاحب پر اس میں اپنا پیسہ رکھوالیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو انسان کو اسی کا مکلف بنایا فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو آپ نے اہلِ علم سے سوال کر لیا انہوں نے جواب دے دیا تو بس آپ بریوز ذمہ ہوں گے